اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سپیکر قومی اسیمڈی راجہ پرویزہ شرف سے جمعہ رات کے روز اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے میمبر قومی اسیمڈی آمر جیوہ کے سربراہی میں پاکستان کے چار اصوبوں سے سکھ مسیحی ہندو سمیت دیگر اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے بچوں نے ملاقات کی اس موقع پر چائلڈ کافکست کمیٹی کی کنوینئر محترمہ محناس اکبر عزیز بھی موجود تھی محترمہ محناس اکبر عزیز نے سپیکر قومی اسیمڈی کو اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کا تعارف کروایا اور ان کے مثال سے اگاہ کیا اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے بچوں نے بچوں سے متعلق چائلڈ کاکس کے قیام کے حوالے سے ایکسپریس قومی اسیملی کے اقدامات کو سراہا بچوں نے سپیکر قومی اسیملی کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا سپیکر قومی اسیملی نے بچوں کے تاثرات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے بچے ہمارے بچے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ برابر کے شہری ہیں انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک دشمن اناثر مذہب کی آر میں ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بین المذہب ہم آنگی کے فروغ سے نفرتوں کا خاتمہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اقلیتوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں نمایہ کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ملک خدا داد ہم سب کا ہے اور اس کی ترقی اور خوشحالی ہم سب کی مشتر کا ذمہ داری ہے سپیکر کومی اسیمنی نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے اقلیتی برادری کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کا یقین دھلایا